السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا مزاج ہماری سوچ دیکھیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ خیریت آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کے دن ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں تو لوگ الحمدللہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی جوڑ لیتے ہیں بس کٹ رہی ہے زندگی بس جیسے گزر جائے زندگی بس دعا کرو حضرت کٹ جائے کچھ زندگی ہے نا اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں یعنی اللہ کے شکایت ہم بندوں سے کرتے ہیں ناشکری والے الفاظ ہم کہتے ہیں جبکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءٍ تمہارے رب کے علاوہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی فریاد کو سنے کون دعا قبول کرتا ہے بے قراروں کے اور کون برائیوں کو دور کرتا ہے غم کو دور کرتا ہے اللہ یہ ہے اور اللہ کی شکایت ہم بندوں سے کریں یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں ہم سانس لے رہے ہیں زندگی ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم شکوہ شکایت نہ کریں بس جون کٹ جائے ٹھیک ہے حضرت بس کٹ رہی ہے زندگی یہ شکایت والے الفاظ نہ کہیں بلکہ الحمدللہ کہیں الحمدللہ اگر غم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں ممکن ہے کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئے کہ اللہ مزید آپ کے غم کو دور کر کے خوشی آتا کر دے اور خوشی ہے اور شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے لئن شکر تم لعزیتنکم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا تو لوگوں سے شکوے شکایت نہ کریں اللہ کی ناشکری نہ کریں جس حال میں بھی رہے بکٹی گئی زندگی کٹ رہی ہے زندگی جو ہو جائے بس ٹھیک ہی ہے اسم نہ کہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے وہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں اور یہی پندے کی قیفیت بھی ہونی چاہیے تو گزارش ہے کہ آپ جب کوئی خیریت پوچھے الحمدللہ کہیں اور اداس چہرے کے ساتھ خوشی خوشی کہیں غم ہوگی تو اللہ دور کرے گا خوشی ہے تو اللہ بڑھا دے گا بندوں سے شکایت کر کے کیا ملے گا اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں اور عادت کو بدلنے کی کوشش بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ